بھارت کی ارثویوستہ کو پانچ ٹلین ڈالر تک لے جانے کی مودی سرکار کی کوششوں کے پیش میں آج اس وقت بڑا جھٹکا لگا جب ورلڈ بینک نے دو ہزار اٹھارہ کی ارثویوستہ کی رینکنگ جاری کی جس میں بھارت پانچمیں پائیدان سے فسل کر کے ساتمیں پائیدان پر پہنچ گیا اور دو ہزار سترہ میں بھارت بیٹن سے اوپر تھا مگر دو ہزار اٹھارہ کی ورلڈ بینک کی جو ریپیوٹ آئی اس میں بیٹن اور فرانس دونوں ہی بھارت کے اوپر پہنچ گئے ہیں زائی طور پر سنکٹ کئی شطروں میں اب گہرائے گا مانا ایسا جارہا کہ دس لاکھ نوکریوں پر سنکٹ ہوگا آپ کو ہمیں ایک آکڑا دکھاتے ہیں دراصل یہ آکڑا دیکھئے جس میں امریکہ پہلے نمبر پر ہے پہلے پائیدان پر ہے جس کی جی ڈی پی 20.49 دی ہے اور چائنہ دوسرے نمبر پر ہے جپان تیسرے نمبر پر جرمنی چوتھے پر بیٹن پانچ میں پر جہاں پر بھارت ہوا کرتا تھا اور فرانس چٹے پر بھارت اب ساتھویں نمبر پر آ گیا ہے دراصل یہ جو رینکنگ جاری کی گئی اس رینکنگ کے آدھار پر ارتشاستری یہ مان رہے کہ آنے والے دنوں میں ارتھ ویوستہ سنکٹ کے طور پر بہت گراوٹ کے طور پر اس میں ارتشاستری دیکھ رہے ہیں کیا دس لاکھ نوکریوں پر سنکٹ مڈ رہا ہے دوہزار سترہ میں آخر وجہ کیا تھی جب بھارت پانچ میں پایدان پر پہنچا تھا اس وقت ڈالر کے مقابلے روپیہ تین پرتشت مضبوط ہوا تھا مگر دوہزار اٹھارہ میں بھارت بھارتی روپیہ کمزور ہوا ہے پانچ پرتشت مگر ان تمام چیزوں کے بیچ میں بھارت کی جو کوشش ہے وہ پار کیسے لگے گی ان تمام چیزوں کی بیچ میں نوکریوں پر جو سنکٹ ہے اس سنکٹ سے بھارت ابرے گا کیسے انتظار کے لیے اپڈیٹ کرتے رہیں گے آپ کو پل پل کی